السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین امیت کرتا ہم سب خریفت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس وڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پاتھ نمبر 188 پڑھیں گے اور یہاں سے نیا ٹوپک شروع ہو رہا ہے دیکھیں یہاں یہ پیلگراف تک ہم پڑھ چکے بھائی ہے یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں اپنے سبق کو بہت ہی انپورٹن سبق ہے آج کا دیکھیں بیوہ عورتوں کا نکاح بیوہ یعنی جس کا جو شوہر ہے ہسمنڈ وہ مر گیا ہوئے نا دیکھیں مسلمانوں میں ہندووں کے میل جھول سے جہاں بہت سی بےہودہ رسموں کا رسم جو رواج ہوتا ہے نا وہ رواج ہے اور چلن ہو گیا ہے ان میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ بیوہ عورت کے نکاح کو برا اور آر سمجھتے ہیں یعنی بھاری سمجھتے ہیں اور شرم والا سمجھتے ہیں اور خاص کر اپنے کو شریف کہلانے والے مسلمان اس بلا میں بہت زیادہ گرفتار ہیں جو اپنے آپ کو شریف کہلاتے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ شرعن یعنی شریعت کے حساب سے اور اقلا جیسا پہلا نکاح ویسا دوسرا ان دونوں میں فرق سمجھنا انتیائی حماقت اور بیوقوفی بلکہ شرمناک جہالت ہے یعنی یوں کہہ لجے کہ یہ بلکل بوری بات ہے جہالت ہے عورتوں کی ایسی بری عادت ہے کہ خود دوسرا نکاح کرنا یا دوسروں کو اس کی رغبت دلانا یعنی دل میں بات ڈالنا یا اس کی طرف توجہ دلانا رغبت ڈالنا تو در کی نار یعنی وہ تو دور اگر کوئی اللہ کی بندی اللہ عزوجل ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے سر اور آنکھوں پر لے کر دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو وہ عمر بر حکارت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے اور عورتیں بات بات پر اس کو تانہ دے کر زلیل کرتی ہے یاد رکھو کہ یعنی آس پاس والے بھی تانہ دیتے ہیں یاد رکھو کہ دوسرا نکاح کرنے والی عورتوں کو حکیر اور زلیل سمجھنا اور نکاح ثانی یعنی دوسرا نکاح کو برا جاننا یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ اس کو عیب سمجھنے میں کفر کا خوف ہے یعنی اگر برا سمجھنا ہے کوئی نہیں کیونکہ شریعت کے کسی حکم کو عیب سمجھنا اور اس کے کرنے والے کو زلیل جاننا کفر ہے کون نہیں جانتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بی بیاں تھی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی کماری نہ تھی ایک ہے نا ایک ایک دو دو نکاح ان کے پہلے ہو چکے تھے تو کیا نعوذ باللہ کوئی ان امت کی ماں کو زلیل یا برا کہ سکتا ہے توبہ نعوذ باللہ ستقفر بلکہ نہیں بلکہ حضور نے وہ عزت عطا فرمائے عورتوں کو بہرحال یاد رکھو کہ بیوہ عورتوں سے نکاح یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی کسی چھوڑی ہوئی اور مردہ سنت کو زندہ اور جاری کرے اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا لہذا مسلمان مردوں اور عورتوں پر واجب ہے کہ اس بےہودہ رسموں کو یعنی بےکار رسموں کو دنیا سے مٹا دیں اور اللہ عزوجل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لئے بیوہ عورتوں کا نکاح ضرور کر دیں اور ان بیچاری دکھیاری اللہ کی بندیوں کو بے کسی اور تباہی و بربادی سے بچا کر ایک سو شہیدوں کا ثواب حاصل کرے اور بیوہ عورتوں کو بھی لازم ہے یعنی بیوہ عورتوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ اللہ عزوجل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھتے ہوئے بغیر کسی شرم اور آر کے خوشی خوشی دوسرا نکاح کر لے اور سو شہیدوں کے ثواب کی حق دار بن جائیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا دیکھیں کیا فرمایا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو یعنی جو نکاح والے ہیں ان کا نکاح کر دو یہ حکم ہے قرآن کا اور اپنے لائق غلاموں اور کنیزوں کا ان کا بھی نکاح کر دو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی یہ پہلی دلیل قرآن کی ہو گئی یہاں پر دیکھا حوالہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے پارہ نمبر سترہ سوری نور آیت نمبر ہٹی ٹو اب دیکھیں حدیث شریف یعنی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسکا یستنا اندہ فساد امتی ولہو اجرو میاتی شہید یعنی دیکھیں یہ کتاب کا حوالہ لکھا ہوا اس کا مطلب دیکھیں عربی میں ہے ٹھیک ہے اس پہ اعراب نہیں اس کا ترجمہ یہ ہوگا یعنی میری امت میں فساد فیل جانے کے وقت اندہ فساد فساد فیل جانے کے وقت جو شخص مضبوطی کے ساتھ میری سنت پر عمل کرے اس کو ایک سو یعنی سو شہیدوں کا ثوا ملے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھیں اس حدیث کو امام بہکی علی رحمہ نے بھی کتاب الزوت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی آئیں حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے اسے امام بہکی نے بھی ذکر کیا اسی حدیث کو یعنی دیکھیں ایک تو اترگیب و ترہیب اس میں فی اتباع الكتاب و سننہ اور اس میں پیج نمبر اور یہ صفحہ نمبر لکھا ہوا وہاں پر بھی ہے اور امام بہکی نے اپنی جو کتاب ہے کتاب الزوت اس میں بھی اس روایت کو نکلے کیا ہے اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 189 میں بیمانی اور علاج کا بہن ویسے اس پارٹ میں پڑھنا تھا لیکن اب یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نیکس پارٹ میں پڑھیں گے